آئیے اصل موضوع کی طرف محاسن اسلام جو رنوان ہے اس کی کچھ وضاحتیں آج کے اس درس کے اندر پیش کی جائیں اسلام کے محاسن محاسن اسلام یعنی اسلام کے محاسن محاسن جمع ہے محسنہ کی یعنی اس کا مفرد محسنہ آتا ہے یہ حسنہ سے ہے کسی چیز کا اچھا ہونا کسی چیز کا بہتر ہونا کسی چیز کا درست ہونا اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا ہے اور اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے کاموں کے اندر حسن اور نکھار پیدا کرنے کی کوشش کریں ایوکم احسن عملا ایوکم احسن عملا ہمارے عمل کے اندر حسن آئے نکھار آ جائے بہتری آ جائے کام ہمارا اچھا ہو جائے صرف کام ہو جانا یہ مقصود نہیں ہے کام اچھے طریقے پر ہو جانا اور یہ تب ہوتا ہے جب وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے انجام دیا جائے اور اسے رب کی رضا اور خوشنودی کے لئے کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے طریقے پر اس پر عمل ہو اگر یہ تین باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں حکم اللہ کا اور اس کی رضا کے لئے نبی کے طریقے پر کسی بھی کام کو انجام دیا جائے تو وہ کام حسین ہو جاتا ہے ان میں سے کسی ایک کی کمی اگر ہے تو اس کا حسن اور اس کا نکھار اسی قدر متاثر ہو جاتا ہے جس قدر کی ان باتوں کے اندر کمی آ جائے اور یاد رہے حسن کا یہ معاملہ اپنے سارے اعمال کے اندر لانا یہ فرض ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب الاحسان على کل شید ہر چیز میں احسان کو اللہ نے فرض کیا لکھ دیا کوئی کام تب اللہ کی یہاں قابل قبول ہوگا جب اس کے اندر حسن آ جائے اس کے بغیر اگر اس کام کو انجام دیا گیا ہے تو رب کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا اس لئے یہ معاملہ بہت ہی اہم ہے ہماری زندگی کے تمام پہلوں کے اندر یہ بات پائی جانی چاہیے جس طرح کامل ہوں جس طرح کی عبادت اور مندگی کے کام ہوں جس طرح کے معاملات ہوں سارے کاموں اور معاملات کے اندر حسن کا پایا جانا ازہد ضروری ہے یہ روح ہے اور بغیر روح کے اوہ عامل لاش ہوتی ہے جس کی کوئی قدر و قیمت اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں ہے اسلام کے محاسن اور اس کی خوبیاں اگر آپ تلاش کرنا چاہیں ڈھونڈنا چاہیں اور اس کا پتہ لگانا چاہیں تو آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ اسلام کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو محاسن سے خالی ہو اسلام سرابہ محاسن ہے اس کے سارے ہی اوامر اس کے سارے ہی احکام اس کے سارے ہی مسائل عقائد سے ان کا تعلق ہو عبادات اور معاملات سے ان کا تعلق ہو اخلاق اور آدار سے اس کا تعلق ہو ہر ایک کے اندر شریعت اسلامیہ نے محاسن اور خوبیوں سے اسے مکمل طور پر آراستہ اور پہراستہ کر رکھا ہے ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم ہر ایک پر بصیرت کی نگاہ ڈالیں غور و فکر سے کام لیں ذہن کے درشوں کو ہمیشہ کھولا رکھیں تو یہ چیزیں ہمیں ہر چیز کے اندر بیعذن اللہ جو شریعت کی طرف سے آئے گی ہمیں کھولی کتاب کی طرح سے دن کے اجالے کی طرح سے نظر آئے گی اور یہ جو نوٹ آپ کے سامنے ہے اس میں سب سے پہلی بات یہی ذکر کی گئی ہے چنانچہ اس کے اندر ہے الاسلام دین کل ہوا محاسن آپ کے سامنے جو ہے وہ اردو میں الاسلام دین کل ہوا محاسن اسلام ایسا دین ہے جس کے سارے معاملات میں حسن پائے جاتا ہے محاسن ہی محاسن ہے وہ مسالح اور اس کے جو بھی احکام اور مسائل ہیں وہ سب بہتری ہی کے لیے ہیں مسالح انسانوں کی بہتری کے لیے دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے اسی مفہوم کو عربی زبان کے اندر ایک نظر کے شکل میں علمہ سعیدی رحمت اللہ علیہ نے اس طور پر ادا کیا ہے الدین مبنی علی المصالح الدین مبنی علی المصالح فی جلب ہا والدرع للقبائح یہ نظم ہے اور یہ نظم بہت مشہور ہے ان کی کتاب القواعد الفقہیہ القواعد الفقہیہ کا ایک شیر ہے بیت جس میں اس موضوع کو اس شیر کے اندر انہوں نے بہت نکھار کر کے پیش کیا کہتے ہیں الدین مبنی علی المصالح دین کی بنیاد مسلحتوں پر قائم ہے دین کی بنیاد مسلحتوں پر رکھی گئی ہے فی جلبیہ ان مسلحتوں کو اپنانے میں انہیں لانے میں انہیں اختیار کرنے میں جو بھی مسلحت کا پہلو غالب ہو جس کام کے اندر شریعت ایسے ہی کاموں کو مشروع قرار دیتی ہے وَدْدَرْعِ لِلْقَبَائِحِ قَبَائِحْ جماعِ قَبِيحَتُن قَبِيحْ یعنی ناپسندیدہ مسلحت کا اُلْتَا ہر وہ چیز جو انسانوں کے لئے ناپسندیدہ ہے اچھی اور بہتر نہیں ہے قبیح ہے تو ایسی چیزوں کو دور کرنے کے لئے ایسی چیزوں کو دفع کرنے کا شریعت اسلامیہ ہمیں حکم دیتی ہے تو یہ دو چیزیں ہیں مسلحت اگر کسی کام کے اندر غالب ہو یعنی اس کی خوبیاں اگر غالب ہیں اس معاملے اور اس کام کے اندر تو انہیں اپنانے کے لئے حاصل کرنے کے لئے ہمیں آگے بڑھنا ہے دین کی یہ بنیادوں میں سے ہے اور اگر نقصان دے چیز ہے نفع بخش نہیں ہے فائدے مند نہیں ہے بلکہ وہ قبی ہے ناپسندیدہ ہے نقصان دے ہے تکلیف دے ہے ضرر رساں ہے ایسی چیزوں کو ہمیں کیا کرنا ہے دفع کرنا ہے اس کے قریب نہیں جانا ہے اس سے بچنا ہے اس سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے وَدْدَغْي لِلْقَبَائِحِ شریعتِ اسلامیہ کا ایک بہت بڑا ضابطہ ہے اور قائدہ ہے جو ابھی میں نے اس نظم کی شکل میں پیش کیا ہے اور اس ضابطے کی وضاحت خود معلف نے اس کی شرح کرتے میں فرمایا اید خلو فیہ الدین اکلو اگر اس ضابطے میں آپ توجہ دیں گے تو پورا دین اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا مکمل دین اس کے اندر داخل ہے اس قانون کے اندر جس کا ابھی تذکرہ کیا گیا اس قانون کے تحت دین کا کوئی بھی حصہ اس سے الگ نہیں ہے سارا کا سارا دین اس کے اندر اس قانون کے اندر داخل اور شامل ہے چنانچہ کہتے ہیں فَكُلَّهُمْ أَبْنِيُنْ عَلَىٰ تَحْسِيلِ الْمَسَالِحِ یہ پورا کا پورا دین دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے مسلحت والی چیزوں کو حاصل کرنے پر قائم کی گئی ہے جو بھی مسلحت والی چیزیں ہیں فائدے والی چیزیں ہیں نفع والی چیزیں ہیں ان سب کو حاصل کرنے پر قائم ہیں دینی اعتبار سے اس کی مسلحت ہو دنیاوی اعتبار سے ہو آخرت کے اعتبار سے ہو جس اعتبار سے اس کے مسلحت اور نفع کا پہلو غالب نظر آئے گا ہمیں آگے بڑھ کر کے اسے اختیار کر لینا ہے یہ دین کا ایک حصہ ہے وَعَلَىٰ دَفْعِ الْمَدَارِ اور جو بھی ضرر والی چیزیں ہیں نقصان والی چیزیں ہیں تکلیف والی چیزیں ہیں ایسی ساری چیزوں کو دفع کرنے پر دین قائم ہے وہ ضرر اور وہ نقصان اور وہ تکلیف فِدْدِينِ وَالْدُنِيَا وَالْآخِرَةِ دینی اعتبار سے ہو دنیاوی اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے ہو اس کو کیا کرنا ہے اپنانا ہے نہیں بلکہ اسے چھوڑ دینا ہے اس سے بچنا ہے یہ ضرر ہے اس سے بچو یہ نقصان والی چیز ہے اس سے بچو آگے فرماتے ہیں مَا أَمَرَ اللَّهُ بِشَيْءِ اِلَّا وَفِيهِ مِنَ الْمَصَالِحِ آپ اگر غور کریں گے تو قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر جن کاموں کے کرنے کا رب کریم نے ہمیں حکم دیا ہے جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے ہمیں پابند بنایا ہے مَا أَمَرَ اللَّهُ بِشَيْءِ کسی بھی چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اِلَّا وَفِيهِ مِنَ الْمَصَالِحِ مَا لَا يُحِيطُ بِالْوَسُ مَگر اس کے نفع اور مسالح نقصان پر غالب ہیں وَمَا نَحَا عَنْ شَيْءِ اور جن چیزوں سے بھی شریعت نے ہمیں منع کیا ہے یہ تو حکم والی بات تھی کہ جس کام کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس کے اندر ایک بات آپ کو نظر آئے گی کہ اس کا فائدہ غالب ہے اس کا نفع غالب ہے اس کی مسلحت غالب ہے یعنی زیادہ ہے بنسبت اس کے نقصان کے اور اگر کسی چیز سے شریعت نے ہمیں روکا ہے وَمَا نَحَا عَنْ شَيءِ اِلَّا وَفِيهِ مِنَ الْمَخَاسِدِ مَا لَا يُحِيطُ بِهِ الْوَسْفِ مگر اس کا نقصان اور اس کا فساد اس کا بگاڑ یہ بڑھا ہوا ہے زیادہ ہے اور اسی وجہ سے شریعت اسلامیہ نے ہمیں اس سے منا کر دیا ہے اس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس کے آگے اسی ذابطے کے تحت ایک اور ذابطے کی بات ذکر کی گئی ہے وَالْأَصْلُ الْجَامِعُ لِجَمِيعِ الْمَأْمُورَاتِ وَالْمَنْحِيَاتِ شریعت اسلامیہ کے جتنے بھی مامورات جتنے بھی منہیات مامورات یعنی وہ کام جنہیں اپنانے کا ہمیں شریعت نے حکم دیا منہیہ وہ کام جن سے بچنے کا شریعت اسلامیہ نے ہمیں پابند کیا تو جتنے بھی مامورات اور منہیات ہیں شریعت اسلامیہ کے اندر اس میں ذابطہ کیا ہے فرماتے ہیں اَنَّ الشَّارِعَ لَا يَأْمُعُ إِلَّا بِخَيْرِ شریعت خیر ہی کا حکم دیتی ہے جتنے بھی اوامر شریعت کے اندر ہمیں ملیں گے کسی بھی شریعت کے کسی بھی حصے میں آپ جھانک کر کے دیکھیں گے تو یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ وہ خیر ہے اس لئے شریعت نے ہمیں اس کا پابند بنایا ہے وَسَلَاحِنْ وَنَفِعٍ لِّلنَّاسِ اور اسی کے اندر بہتری ہے اور اس کے اندر نفع ہے لوگوں کے لئے دینی اعتبار سے وَأَبْدَانِهِمْ اور ان کے جسم اور بدن کے اعتبار سے وہ دنیا ہوں اور دنیاوی اعتبار سے وَلَا يَنْحَاهُمْ وَيُحَرِّنْ وَعَلَيْهِمْ اِلَّا كُلَّ شَرِّنْ وَضَرَرَ اور شریعت کسی کو روکتی نہیں ہے کسی پر کوئی چیز حرام قرار نہیں دیتی ہے مگر صرف اس چیز سے جو شر ہو یا تو شر محض ہو شر محض مطلب خالص شر یعنی اس میں نفع نام کی کوئی چیز نہیں ہے یا شر محض تو نہیں لیکن شر غالب ہے زیادہ ہے شر شر کا پہلو غالب ہے اس کام کے اندر دیکھیں پران میں اللہ نے فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلْنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا اَكْبَرُوا مِنْ نَفِعِهِمَا لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ ان سے کہیے کہ اس میں فائدہ ہے اس میں نقصان ہے لیکن اس کا نقصان اور گناہ فائدے سے بڑھا ہوا ہے نتیجہ نتیجہ کیا نکلا حرام ہے نتیجہ یہ نکلا کہ شریعت ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دے سکتی کیونکہ نفع تو ہے پر نفع کم ہے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ فلان چیز کی اندر ہمیں کچھ فائدہ ملتا ہے اس لئے یہ ہمارے لئے جائز ہونی چاہیے جائز کیوں ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ ملتا ہے اور شریعت فائدے والی چیزوں کو جائز قرار دیتی ہے کہتا ہے اس تو ہمیں غور کرنا ہوگا نفع ہے لیکن نقصان ہے یا نہیں اور دونوں میں سے کس کا پہلو زیادہ ہے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا ایک شخص جاتا ہے مزار پر سجدے کرتا ہے ہاتھ بڑھاتا ہے دعائیں کرتا ہے نظر نیاز کرتا ہے اور اس سے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ غیر اللہ سے لو لگانا جائز ہے کیوں جائز ہے بھئی کہا کہ اس میں فائدے ہیں ہمیں وہ فائدے ملے فلاں کو فائدے ملے اور اس جیسے بے شمار نام وہ گناہ دیتا ہے ایک لشٹ اس کے سامنے رہتی ہے کہ اس میں بہت فائدے ہیں اس فائدے سے ہمیں انکار نہیں فائدہ کسی بھی باطل راستے سے آ سکتا ہے اللہ رب العالمین مقدر کر سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کس کا پہلو غالب ہے کیا اس میں نقصان ہے یا نہیں اس میں توکل اللہ رب العالمین کا کہ وہ پر بھروسہ جو اعتماد ہونا چاہیے جو اکیلے رب کا حق ہے وہ مکمل طور پر یہاں ختم ہو جاتا ہے بہت بڑا خسارہ ہے اور انسان بجائے اللہ پر بھروسہ کرنے کے انسانوں پر بھروسہ کر بیٹھتے ہیں انہیں نفع اور نقصان کا مالک سمجھ بیٹھتے ہیں بہت سارے نقصانات ہیں اس کے جب ان نقصانات پر آپ کی نگاہ جائے گی تو آپ کہے اٹھیں گے کہ نقصان کا پہلو غالب ہے یہ کبھی بھی جائز اور درست نہیں ہو سکتا ہے تو نفع دیکھ کر کے ہمیں کہیں دھوکہ نہ لگے بہت ساری چیزیں انسان دیکھتے ہیں کہ یہ فائدہ مند ہے نفع بخش ہے پسو اس کو جائز سمجھ بیٹھتے ہیں کا فائدہ ہے نفع ہے اس لئے ہمارے لئے صحیح اور درست نہیں ہر نفع بخش چیز ضروری نہیں ہے کہ وہ حلال اور جائز ہو لیکن شریعت میں جو چیز جائز اور حلال ہے اس کے نفع کا پہلو ہمیشہ غالب رہا ہے یہ ذابطہ ذہن میں بٹھانے کا ہے ہر نفع بخش چیز کا جائز ہونا ضروری نہیں ہے لیکن جو بھی جائز اور حلال چیزیں ہیں ضروری ہے کہ اس کے اندر نفع پایا جائے اور نفع کا پہلو نقصان کے پہلو پر بھاری ہو ضروری ہے ان دونوں میں ہمیں فرق کرنا ہے سارے نفع والی چیزوں کو شریعت نے حلال نہیں کیا ہے یہ ہمیں ذہن میں بٹھانے کیا ہے سارے نفع اور فائدے والی چیزوں کو شریعت نے حلال اور جائز نہیں کیا ہے بلکہ ان نفع والی چیزوں کو حلال کیا ہے جس کا پہلو نقصان پر بھاری ہو اگر نفع کا پہلو ہلکا ہے نقصان کا پہلو بھاری ہے تو وہ ہمارے لئے جائز نہیں ہے اس لئے بہت سارے لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے یہ چیز نہ سمجھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سور عراف آیت نمبر 157 میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس شریعت کا نقشہ کشتے ہوئے اشارت فرمایا یأمورهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو معروف اور بھلی باتوں کا حکم دیتے ہیں منکرات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو منع کرتے ہیں طیب اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں خبیز اور نقصاندہ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ اَمَرَ رَبِّ بِالْقِسْتِ سورہ عراف آیت نمبر انتیس اے اللہ کی نبی آپ کہیے لوگوں سے میرے رب نے مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے قُلْ اَمَرَ رَبِّ بِالْقِسْتِ عدل و انصاف کا حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے سورہ عراف آیت نمبر تنیس میں فرمایا قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّ الْفَوَاحِشْ آپ کہیے میرے رب نے حرام کر دیا ہے ان چیزوں کو جو بری ہیں بے حیائی اور برائی والی چیزوں کو شریعتِ اسلامیہ نے پورے طور پر حرام قرار دے دیا ہے ان آیات پر غور کرنے کی ضرورت اور غور کرنے کے بعد نتیجہ وہی نکلے گا جو تھوڑی دیر پہلے کہا اور آخر میں یہاں ذکر بھی کیا گیا وَكُلُّ عَوَامِرِ الشَّرِيعَ وَمُبَاحَاتُهَا شریعت کے سارے عوامِر اور ساری جائز چیزیں خیرٌ خیر ہیں وَقِسْتٌ اور انصاف اور عدل پر مبنی ہیں ایسا نہیں کہ اس میں ظلم پائے جاتا ہے بلکہ وہی انصاف ہے جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے وَصَلَاحُنْ اور لوگوں کے لئے وَحِی دُرُستَ ہے وَمَنَافِعْ اور فائدے مند ہے شریعت کے جتنے بھی عوامِر ہیں ان کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں گی اسی لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب خیر کے بارے میں پوچھا گیا خیر کیا ہے تو کیا جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مَطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسِ اگر نیکی کو کوئی پہچاننا چاہے تو کیسے پہچانے گا مَطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسِ وَطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبِ مَطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسِ وَطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبِ نیکی آپ جاننا چاہتے ہیں پہچاننا چاہتے ہیں خیر کو اچھائی کو بھلائی کو اس کی پہچان چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نفس جس کام سے مطمئن ہو کام کو کرنے کے بعد سکون اور اتمنان نام کی چیز نفس کے اندر اگر پیدا ہوتی ہے آپ اتمنان رکھیں وہ خیر ہے وہ نیکی ہے وَطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبِ دِل اس کام پر مطمئن ہے اس کام کو انجام دیں کوئی ڈرک کوئی خوف کوئی بے چینی کوئی غم کوئی قلب اس طرح کی کوئی بات نہیں پائی جاتی بلکہ اس کام کا جو اثر اور نتیجہ ہمارے دلوں تک پہنچتا ہے وہ خیر کا ہوتا ہے اتمنان اور سکون کا ہوتا ہے اور الاسم گناہ اگر ہم پہچاننا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مَا حَا قَفِي صَدْرِ دل میں جو کھٹکے جب کام ہم وہ کریں تو کام کرنے سے پہلے اور کام کرنے کے بعد دل مطمئن نہ ہو دل میں کھٹک پیدا ہو ہمیں دل کی طرف سے گویا کی الارم یہ مل رہا ہے کہ جو کام کر رہے ہو کام صحیح اور درست نہیں ہے دل میں دھڑکن جیسی قیفیت پیدا ہونے لگتی ہے یہ فطری چیز ہے رب نے دل کے اندر یہ صفت رکھی ہے اگر وہ دل فطرت پر قائم ہے جس کو نفس سلیمہ کہہ قلب سلیم کہہ سکتے ہیں قلب سلیم اگر ہے بدلہ ہوا دل نہیں ہے گناہوں کے ذریعے گناہوں کو کر کر کے انسان کا دل چینج ہو جاتا ہے اگر یہ بات نہیں ہے بلکہ وہ فطرت پر دل قائم ہے تو یہ بات اس کے اندر ضرور آئے گی وَقَرَيْتَ أَن يَتَّلِ عَلَيْهِ النَّاسِ اور اس کام کو انجام دیتے ہوئے آپ کو یہ چیز بلکل اچھی نہیں لگتی کہ لوگوں کو پتا چل جائے لوگوں کو پتا نہ چلنے پائے اس بات کا احتمام آدمی جب خوب کرنے لگے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کام میں ہو نہ ہو کچھ گر بڑی ہے جب کسی کے تعلق سے آپ گفتگو اور باکچیت کرتے ہیں وہ سامنے آنکھیں کھڑا ہو جائے تو آپ کی زبان گنگ ہو جائے سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک تیر مار دی ہے جو اس کے سیدھے سینے پر جا رہی تھی آپ غلط راستے پر خائم تھے کیونکہ اسے دیکھتے ہی آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے اپنے دل کے اندر محسوس کر لیا کہ ہم نے جو قدم اٹھایا تھا وہ صحیح اور درست نہیں تھا موسیقی